السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کے استقبالیں ہمارے یوٹیوب چینل آن لائن عربی سیکھیں میں آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 21 پڑھیں گے لیسا من اہلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لیسا وہ نہیں ہے من اہلکہ تمہارے گھر والوں میں سے اہلن گھر والوں کو بولتے ہیں اہل و عیال یعنی حضرت نو علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارا بیٹا وہ تمہارے اہل و عیال میں سے ہے ہی نہیں وَنَادَ نُحُ الرَّبَّهُ اور پکارنو علیہ السلام نے اپنے رب کو دعا مانگی نادا ینادی مناداتا باب مفاعلہ سے ربہ مفعول ہے نادا کا اور پکارنو علیہ السلام نے اپنے رب کو فقالتو کہا ربی اے میرے رب ربی تھا یہ تو ربی اے میرے رب اِن نبنی من اہلی بے شک میرا بیٹا جو ہے وہ میرے گھر والوں میں سے ہے میرے اہل و عیال میں سے ہے وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ اور بے شک تمہارا وَعْدَ الْحَقُّ وہ بالکل کیا ہے سچ ہے یہاں پر دیکھیں وہ یہ اِنَّ کے خبر ہے خبر معرفہ ہی ہے یہ خبر معرفہ بھی آ جاتی ہے یا نہیں یہ انشاءاللہ ہم آپ کو عربی گرامر میں پڑھائیں گے عربی گرامر کے آپ ہمارے ویڈیوز دیکھتے رہیے گا اور بے شک تمہارا وعادہ کیا ہے وہ بالکل سچا ہے وَأَنْتَ أَحْقَمُ الْحَاكِمِينَ اور اے اللہ آپ حاکموں کے بھی حاکم ہیں احکم اس میں تفضیل ہے سب سے زیادہ فیصلہ کرنے والے حاکمین فیصلہ کرنے والا حاکموں کے بھی آپ حاکم ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ لَا يَنظُرُ الْعَلْا الْأَنصَابِ انصاب دیکھیں یہاں پر میں نے لکھ جائے نصب ان کی جمع ہے نصب جمع انصاب خاندان حسب و نصب کو بولتے ہیں لیکن اللہ تعالی نہیں دیکھتے خاندانوں کی جانب یعنی خاندان نصب کی جانب اللہ تعالی نہیں دیکھتے بَلْ يَنظُرُ الْعَلْا الْأَعْمَالِ بلکہ اللہ تعالی دیکھتے ہیں اعمال کی جانب اللہ تعالی دیکھتے ہیں دیکھیں میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور بتا بھی چکا ہوں بارہ کہ نظرہ ينظرُ الْعَا کے ساتھ یوز ہوتا ہے دیکھنے کے معنی میں اگر فی کے ساتھ آپ یوز کر دیں گے اس کو تو پھر غور کرنے کے معنی میں ہو جاتا ہے وَاللَّهُ لَا يَقْبَلُ الشَّفَاعَةَ فِي الْمُشْرِقِينَ اور اللہ تعالی قبول نہیں کرتے قَبِلَ يَقْبَلُ قَبُولًا قبول کرنا بابِ سمیعہ سے اور اللہ تعالی قبول نہیں کرتے الشَّفَاعَةَ سفارش سفارش کو فِي الْمُشْرِقِينَ مشرِقین کے حق میں اس کو قبول نہیں کریں گے وَلَيْسَ الْمُشْرِقُ مِنْ اَحْلِ النَّبِيِّ اور مشرِق وہ نبی کے گھر والوں میں سے بھی نہیں ہوتا یعنی جو مشرِق ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا مِنْ اَحْلِ النَّبِيِّ نبی کے گھر والوں میں سے وَإِنْ کَانَبْنَهُ اگرچہ وہ ان کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو اگرچہ وہ مشرِق ہو ابنہو اس کا بیٹا کس کا نبی کا تو ہوں میں جو ضمیر ہے وہ نبی کی طرف جا رہی ہے کانہ میں جو ہوا ضمیر ہماری جو ہے وہ کانہ کا اس میں وہ اس سے مراد مشرِق ہے اگرچہ وہ اس کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو ان کا نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو تب بھی وہ نبی گھر والوں میں نہیں مانا جاتا مشرِقہ کرے فَنَبَّهَ اللَّهُ نُوحًا عَلَى ذَلِقَ وَقَالَ تو اللہ تعالیٰ نے متنبیح کیا نبہا باب تفعیل سے متنبیح کرنا تو اللہ تعالیٰ نے متنبیح کیا نوح علیہ السلام کو عَلَى ذَلِقَ اس پر وَقَالَ اور کہا يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَحْلِكَ کہ اے نُوح انہو بے شک وہ لَيْسَ مِنْ أَحْلِكَ وہ تمہارے گھر والوں میں سے ہے ہی نہیں وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے تو تم اس کی سفارش نہیں کرو اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِح بے شک اس کے عمل جو ہے وہ اچھے نہیں ہیں دیکھو اِنَّهُ عَمَلُن اگر آپ لفظی ترجمہ کریں گے تو ترجمہ ہوگا بے شک وہ عمل ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ایک طریقہ ہوتا ہے بات تو کہنے کے جب آپ کسی کی بہت زیادہ تاقید کرتے ہیں تو پھر آپ اس کو صفت نہ لاکر اس کو کیا کر دیتے ہیں مزدرب میں استعمال کر لیتے ہیں ٹھیک ہے مثال کے طور پر کسی کو آپ کہو کہ تم بے وقوف ہو تو انتا صفیحن بھی تو یہاں پر مزدر بھی یوز کر سکتے ہیں کسی کو بہت ہی زیادہ وہ کرنے کے لیے تو مزدر جو آتا ہے وہ کہیں کہیں آتا ہے مانوئی ہوں گے بے شک تمہارے عمل جو ہیں وہ کیا ہے غیر و صالح نیک نہیں ہے نیک کے علاوہ ہیں غیر کا مطلب علاوہ غیر و صالح نیک کے علاوہ مطلب نیک نہیں ہے فلا تسأل تو تو مت مانگ نی مجھ سے نی تھا فلا تسألنی تو تم مجھ سے مت مانگ ما لئی سا لک بھی علم وہ چیز جس کا تجھے علم نہیں ہے جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے ایسی چیز کا مطالبہ مجھ سے مت کرو ایسی چیز مجھ سے مت مانگو ٹھیک ہے دیکھیں دوبارہ دیکھیں فلا تسأل تو تم مت مانگو یعنی مت دعا کرو یا مطلب سفارش مت کرو وغیرہ نی مجھ سے ما ایسی چیز کی لئی سا لک بھی علم آپ کو علم کوئی علم لئیسا نہیں ہے بے شک میں تم کو نصیت کرتا ہوں یعنی اللہ تعالیٰ کہ رہے ہیں کہ اینو میں تمہیں نصیت کرتا ہوں کہ تم ان تکون من الجاہلین کہ تم جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤ یعنی تم اپنے آپ کو جاہلوں میں سے یعنی جاہلوں میں مجھ شما کرو ایسے کام نہیں کرو جو چیز جس چیز کا تم علم نہیں ہے اس چیز کی دعا مجھ سے مت مانگو وَتَنَبَّهَا نُوحٌ اور نوح علیہ السلام کیا ہوگئے متنبع ہوگئے تنبع باب تفعول سے متنبع ہونا اور نبع باب تفعیل سے تھا متنبع کرنا اور نوح علیہ السلام متنبع ہوگئے وَتَابَ إِلَى اللَّهِ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کی توبہ کی دیکھیں توبہ کا ترجمہ الہ آتا ہے ٹھیک ہے لیکن ترجمہ کس چیزیں کر رہے ہیں سے کا اور انہوں نے توبہ کی اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کی تو کی طرف کون کہتا ہے توبہ کرنے میں کسی سے توبہ کرنے کو بولتا ہے وَقَالَ اور کہا رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْم کہ اے میرے رب إِنِّي أَعُوذُ بِكَ بے شک میں تمہاری پناہ میں آتا ہوں اَنْ أَسْأَلَكَ کہ میں مانگو آپ سے ما ایسی چیز لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ جس کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي اور اگر دیکھو اللہ کیا ہے ان لا ہے کہ اگر لا تغفر تم نے مغفرت نہیں کی لی میری و ترحمنی اور مجھ پر رحم نہیں کیا اکم میں ہو جاؤں گا من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے تو یہ ہمارے سبق مکمل ہو گیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ